اسلام علیکم یہ دیکھیں آج ہم یہ اسکٹ اور پروگ بنانا سکھیں گے یہ ساری کی طرح میں نے اس پر مچنٹے لگائی ہیں اور بیک سائٹ پہ اس کا دپٹہ جا رہا ہے اور اس کا شرارہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہاف پروگ بنائیے تو یہ دپٹے سے بنائی ہیں میں نے دپٹے تھے میرے پاس دو ان میں سے یہ بنائی ہیں اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے دپٹے کو یہ پیسیس سے میں نے لیے ہوئے تھے اس طرح سے کٹنگ کریں گے اور جو بورڈر والا حصہ ہے اس کا اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کا جو ایکسٹرا فیبریک ہے وہ ہم کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو بورڈر ہے وہ سائٹوں پہ آ جائے اور سیدھا ہی اس کی ایک سائٹ شوٹی ہے اور ایک بڑی ہے تو ہم اس طرح سے کٹنگ کر کے ایکسٹرا فیبریک کو اتاہ دیں گے یہاں سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی فول لیندھ مجھے چاہیے تیس انچ تو یہ چھوٹا ہو رہا ہے اور نیچے سے اس کو یہ دوسرے کلر کا آئی دپٹہ اس کا بورڈر ہم بتا رہیں گے اور اس کے بورڈر سے ہم اس پہ پٹی لگائیں گے سیدھی سی آپ چاہیں تو پرل بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی پین اپ کر لیتے ہیں اس سے اور یہ ہم نے اس کا بورڈر اتاہ دیا کٹنگ کر کے سیدھا کریں گے اور دوسرا بورڈر بھی ہم اسی پہ ناپ لیتے ہوئے کٹنگ کریں گے تاکہ یہ جو ہماری ایمبروئٹ پٹی لگی ہوئی ہے اس پہ بورڈر والی وہ سیدھی آ جائے ہمارا بورڈر ہوگیا اب یہ اس کٹ کے ساتھ اس طرح سے یہاں سے لگائیں گے ابھی بھی ہماری لیند کم ہو رہی ہے اوپر سے اس میں بیلٹ آئے گا تو یہ ہمارا لائننگ کا کپڑا ہے اور اس میں سے ہم بیلٹ نکال دیں گے آٹھین چم اس کا بیلٹ رکھیں گے اور اتنا ہم نیپے کیلئے چھوڑیں گے اس میں لاسٹک لگائیں گے اور یہ اس طرح سے ہم اس پر چنٹے بنائیں گے پھلے میں سوچ رہی تھی اس پر پرل لگاؤں گی لیکن پرل نہیں لگائی پھر میں نے لیس لگا دی اس پر سیدھی پٹی اور یہ اس پر میں نے لاسٹک لگا دیئے بیلٹ کو تیار کر دی آئے اور اسے بھی یہ دیکھیں یہ اس کے بورڈر میں وہ جو لیس ہم نے کٹنگ کی تھی گرے دپٹے سے وہ بھی اس پر سٹچ کر دیئے اب اس میں ڈبل بورڈر آ گیا ہے اب بس اسے ایک کی سلائی کے ساتھ چنٹے لگائیں گے اور اس پر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے سلائی لگائیں گے تو یہ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا گھیرہ بھی بہت آیا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا پروک سٹچ کریں گے پلے سے پنپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کٹنگ کرنے میں آسانی ہو تاکہ ہمیں کٹنگ کرنے میں یہ آٹھ سال بیبی کے لئے بنا رہی ہوں میں اس طرح سے آرمون کی کٹنگ کریں گے اور یہ چیست کی کٹنگ کریں گے اس کی سیمپل کٹنگ کریں گے اور یہ فرنٹ ہے یہ اس کی فرل ہے یہ اس کے ساتھ سٹچ کریں گے اس پہ چنٹے نکھائیں گے اور یہ اس کا لائننگ کا کپڑا ہے تو دس انچ میں اس کی لائننگ رکھوں گی ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز ٹھیک سے سمجھ آ جائے وتاکہ آپ کو ہر چیز نہیں گے شکریہ کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے یہ اس کا مینے گلاہ بنا دیا ہے بیک سائیڈ کا بھی اور فرنٹ کا بھی اور اس کے شولڈر کا بھی میں نے جوڑ دیا ہے آپس میں اور اب یہ ہم اس کے دپٹے جتنا کپڑا لیں گے یہاں سے اور اس کی چیسٹ پہ ہم اس طرح سے میں آپ کو لگا کے دکھا دیوں پہلے ہم اسے سیدھا کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے بہت ہی گوڑ سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس کی ڈیزائن بنا رہی ہوں اس کے اوپر سیدھا کر لیتے ہیں ہم اسے اور اسے میں نے پریس کر دیا ہے سیدھا کر دیا ہے یہ یہاں سے صحیح نہیں آ رہی تو ہم اس سائیڈ سے شروع کریں گے یہاں سے دو انچ کا اسپیس چھوڑیں گے اور پلیٹیں لگاتے جائیں گے اور پنک کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اگر کسی کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیا کر دیا کریں کیونکہ بہت ہی مشکل سے بنائی جاتی ہیں یہ ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں بہت مشکل سے بنائی جاتی ہیں جتنی ہیں دیکھنے میں آسان لگتی ہوتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر کسی کی بھی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں سبسکرائب کرنے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا بس یہ ہوتا ہے کہ جو اتنی منت کر رہا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے پلیٹے لگائیں گے اور یہاں پہ ایک سلائی لگائیں گے اور سلائی لگانے کے بعد یہ سلائی ہم نے اس پہ لگا دیئے پلیٹے لگا کر اور اب یہاں سے اوپر سے اس پہ اس طرح سے چنٹے ڈالیں گے ایک ایک کو سیدھا کر کے اور یہاں سے سلائی لگائیں گے یہ تھوڑا مشکل ہے یہاں سے لیکن آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اس طرح سے میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے بنانا ہے یہاں سے سیدھا کرتے کرتے اوپر سے پھر ہم اس پہ پن لگاتے جائیں گے پن لگا کے اوپر سے سلائی لگائیں گے اور پریس کر کے اسے سیدھا کر دیں گے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر یہاں سے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بیک سائیٹ پہ تو پٹے کی طرح آئے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اسے پن اپ کریں گے اور اوپر سے سلائی لگائیں گے بہت کبصورت لگتا ہے جیسے ریڈیمنٹ ہوتا ہے ریڈیمنٹ کی طرح لگتا ہے تو اسے میں نے پریس کر دیا ہے سلائی بھی لگا دیے اور یہ فریل کو بھی تیار کر دیا ہے اب یہاں آپ سے ہم بس ایک سلائی لگائیں گے اس کو اور یہ بازو بھی کٹنگ کر دیے تو یہ سلائی بھی ہماری لگتر اب تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بازو بھی جوٹ دیے ہیں اس کے بازو کو چھوٹی سی فریل لگا دیے اور یہ پٹیاں ڈالی ہیں اور اب یہ پلاور اس کے ساتھ میں اس دیش کروں گے اور یہ ان کے ساتھ میں ہم مالا بنائیں گے اگر بڑی بنانا چاہتے ہو تو بڑی بھی بنا سکتے ہو چھوٹی بنا سکتے ہو چھوٹی بھی بنا سکتے ہو یہ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے ریڈیمنٹ تو ہم اس میں موتی کرویں گے دھاگیاں میں یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعا میں اور کسی کو شامل کیا کریں مجھے بھی شامل کیا کریں اسلام علیکم مجھے بھی شامل کیا کریں